اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج خصوص ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں محمد وسیم ویورز شباز شریف صاحب نے آج اعتماد کا ووٹ لیا قومی سمیلی سے جس پر فغاد چودری صاحب نے ٹوئیٹ کیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لیا ہے آپ پر اہبان نے ادم اعتماد کیا ہے تو بہرحال آپ مصطفی ہو جائیں وہ کیوں انہوں نے یہ بات کہیں اس بارے ہم آپ کو بتاتے ہیں حکومتی علام کے مطابق پارلیمنٹ میں ایک سو اسی ارکان نے اعتماد کا اظہار کیا لیکن پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ بیس ارکان تو ہمارے ہیں آئین میں جو ایک سو بہتر ارکان کا لکھا گیا ہے اعتماد کا ووٹ لینے کا آپ نے صرف ایک سو ساٹھ لیا تو بہرحال آپ اعتماد کا ووٹ ایک سو بہتر ارکان کا پورا نہیں کر سکیں بہرحال اب آپ کو مصطفی ہو جانا چاہیے یہ پی ٹی آئی کا موقت ہے اب آئین و قانونی ماہرین اس بارے میں کہیں گے یہ بات کیا ایک سو بہتر کا اب انہوں نے حصہ پورا نہیں کیا ہے بھی سرکان اگر بی ٹی آئی کے اقام دیا جائیں اور جو شامل کی ہیں وہ ان کا ووٹ کہاں جائے گا اس کو بھی ہمارے آئین و قانونی ماہرین زیادہ اور بہتر طور پر اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں لیکن دوسرا ایک اہم مسئل ہے یہ کہ فائنائس بل اگر کوئی بھی حکومت اگر خود لے کے آتی اور وہ مسترد ہو جائے تو بیرک اس کا بھی قائم رہنا نہیں رہتی وہ قائم قانونی و قانونی کے حساب سے اب بیرک دوسرا تیسرا بڑا اہم مسئل ہے جو شہباز شریف صاحب نے آج یہاں بیان کیا وہ چیف جسل صاحب سمیت تین ججز نے جو انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلہ الیکشن کے حوالے سے دیا اس کو انہوں نے مکمل طور پر ریجیک کر دیا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پارلیمنٹ اس طرح کا بیان جو سب سے بڑی سپریم کورٹ ہے سب سے بڑا آئین یہ ہے جو آپ کی آئین کی تشریح کرنے والا ادارہ ہے جو پارلیمنٹ آئین بناتی اس کی تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے جب آئین بنتا ہے تو لائر بیٹھ کے اس آئین کی تشریح کر کے بتاتے ہیں سیاستدانوں کو یہ آئین ہونا چاہیے اس میں ہی شک ہونی چاہیے آئین قانون شریعت اور ساری چیزوں اس میں شامل ہوتی ہیں آپ سپریم کورٹ پر ڈائریک اٹیک نہیں کر سکتے آج شباز شریف کا ڈائریک اٹیک توہین آئین اور توہین قانون کے زمرے میں آتا ہے یہ آئینی و قانونی ماہرین بتائیں گے اب اگر آئین و قانون پر سپریم کورٹ جو آپ کو فیصلے دے لی اگر اس طرح عمل نہیں کریں گے تو ملک انتشار کی طرف جائے گا کہ شباز شریف یہ پی ڈی ایم کی دماغ جماتیں ملک کو ترقی کے طرف لے کے جا رہی ہیں یا انتشار کے طرف لے کے جا رہی ہیں یہ آنے والا پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ عوام کو بہتر طور پر بتا دے گی تو آج کے رپورٹ کے ساتھ مجھے جانت بھی خوش رہے ہیں سب کو خوش رکھیں